بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی زیادہ ساحل سوب نے بلند آواز سے اپنے دوست کو پکارا وہ ہمیشہ کی طرح خوشگوار موڈ میں تھا ہستا مسکراتا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا جن میں سوب مائرہ صدف اور سمیہ شامل تھی یہ گروپ ہمیشہ ایک ساتھ رہتا تھا ہر مشکل اور خوشی میں سب مل کر ایک دوستے کی مدد کرتے یہ گروپ پوجو نیورسٹی میں بیٹھا خوشکبیوں میں مصروف تھا کہ ساحل کے آنے سے مزید خسی مزاک شروع ہو گئی کیونکہ یہ گروپ بہت ہی شرارتی تھا آگیا تمہارا مجنو مائرہ نے صدف کے کان میں سرگوشی کی بکواس بند کرو صدف نے غصے سے کہا کیا ہو رہا تھا ساحل نے بیٹھتے ہوئے کہا سوب نے کہا بس تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے اتنی دیر کہاں نگا دی تم نے یار یہ کہنے کی دیر تھی کہ صدف بولی پٹا رہا ہوگا بس ٹاپ پر لڑکیوں کو اور کیا کرنا ہے اس کو ہے نا صدف کا موٹ خاصہ خراب تھا اور ساحل کے دیر سے آنے پر وہ مزید چڑ گئی تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے جان چھڑکتے تھے ایک دوسرے پر اور ایک پل کی بھی دوری پرداشت نہیں کر سکتے تھے ساحل نے صدف کا موٹ خراب دیکھا تو پوچھا کیا ہوا میری جان کو ہونا کیا ہے وہی مسئلہ ہوگا کہ پڑھائی مکمل کر لی ہے تو گھر بیٹھ جاؤ آگے کی فکر کرو وغیرہ وغیرہ مائرہ نے کہا تو صدف مزید پریشان ہو گئی اور رونے لگی سب نے اسے چکروایا اور تسلی دی کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ صدف کی گھر والے بہت سہت ہیں اور آگے کچھ نہیں کرنے دیں گے اور اس کا خواب تھا کہ وہ ساحل کے نام سے کلینک کھلوائے اور غریب لوگوں کا مفت علاج کرے ٹینشن نہ لو صدف میں شام کو آؤں گا اور پایا جان سے ضرور بات کروں گا وہ میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے صدف نے کہا تو وہ پھر مطمئن ہو گئی فرینڈز آج ہمارے پیپر بھی مکمل ہو گئے ہیں اور ہم اب کہیں سیروں تفریقے لیے جائیں گے سوب جو کہ گھر سے پلان تیار کر کے لیا تھا سب کو بتایا بہت اچھا آئیڈیا ہے ساحل نے خوشی سے کہا تو سوب نے مسکراتے ہوئے کہا میں سیر کے ساتھ ساتھ اپنا مشن بھی پورا کروں گا کون سا مشن سب نے خیران ہو کر سوب کی طرف دیکھا سوری آپ سب کو بتانا بھول گیا تھا کہ میں ایک ناغ کی تلاش میں ہوں ایسا ناغ جو سو سال کی عمر پوری کرنے کے بعد انسانی روپ احتیار کرنے والا ہو ساحل نے کہا یہ کیسا بے فضول سا مشن ہے یہ خیال تمہیں آیا کیسے مجھے کل تک تو صرف شک تھا مگر اب یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی پاگل ہو ساحل نے چرکر کہا باقی سب انہیں خیران نظر سے دیکھ رہے تھے مجھے کل بابا سادو پندر ملے تھے وہ میرے ابو کے دوست ہیں مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ چاند کی چودویں رات کو ایک ناغ سو سال کی عمر پوری کرنے کے بعد انسانی روپ احتیار کر لے گا ابھی کچھ دن باقی ہیں ہمیں چاند کی چودویں رات سے پہلے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا سوب نے کہا تو ساحل بولا ہم اس کام کے لیے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جائیں گے مجھے تو یہ سادو فرار لگتا ہے یہ ہمیں کسی مسئبت میں پھسانا چاہتا ہے تم ان سادو کو نہیں جانتے یہ بہت حطرناک ہوتے ہیں کالے علم کے ماہر ہوتے ہیں اور یقیناً اس نے تمہیں جنگل کا راستہ بھی بتایا ہوگا اب کورس یار بتایا تھا اور میں نے خود بھی پوچھا تھا اور اس نے مجھے روکا بھی تھا کہ وہ جنگل بہت حطرناک ہے وہاں آسیب کا سایہ ہے مگر مجھے ان باتوں پر بلکل یقین نہیں ہے اور مجھے خرخال میں ناغ کو پکڑنا ہے اور اس کام میں تم سب میرا ساتھ دو گے سوب نے اٹل لہجے میں کہا مگر تم ناغ کو پکڑ کر کرو گے کیا صدف نے پوچھا جبکہ ساحل کو اب چپ لگے تھی وہ جانتا تھا کہ سوب جو کام تھان لے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے بہت اچھا سوال ہے صدف صدف نے مسکرا کر کہا جب ہم اس ناغ کو پکڑ کر لائیں گے تو وہ ہماری قید میں ہوگا وہ کبھی انسان بنے گا تو کبھی سامت پھر ہم یہ خبر احبارات اور مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دے دیں گے یہ خبر پورے ملک میں پھیل جائے گی لوگ اسے دور دور سے دیکھنے کے لئے آئیں گے اور سوچو ہم تھوڑا انہیں صرف تماشا دکھائیں گے بلکہ معافضہ بھی تو لیں گے نا اور صدف تم اپنا خواب بھی پورا کر لینا تمہیں کوئی جواب بھی نہیں کرنا پڑے گی بیٹھے بٹھائے ہم کرونوں روپے کما لیں گے ہاں صوب کہتے تو تم چھیک ہو صدف نے کہا اسے صوب کی بات پسند آئی تھی سمیہ جو بلکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی بولی صوب تم کون سا غریب ہو اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے تمہارے پاس پھر یہ دولت کی حوث کیوں یہ نہ ہو کہ ہم کسی بہت بڑی مسئیبت میں فس جائے اس کی بات پر صدف بول پڑی کچھ نہیں ہوگا یار تم تو پہلے ہی رانے والے باتیں کرنے لگی ہو ویری گوڈ صدف صوب خوشی سے بولا بس دیکھنا کہ تمہارا خواب کیسی پورا ہوتا ہے لیکن ایک بات تو بتاؤ صدف کہ تمہیں اپنا خواب پورا کرنے کے لیے خلال پیسی کی ضرورت ہے یا خرام کی سمیہ نے کہا جبکہ مائرہ اور ساخل چپ تھے اور ان سب کی باتیں سن رہے تھے صوب سنجیدہ ہو گیا تھا سمیہ کے مداحلت اسے ناکام کر سکتی تھی صدف بھی محنت کرے گی ہمارے ساتھ بات دور کرے گی اور ہمیں پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں اس کام میں یہ تو محنت ہے نا صوب نے وضاحت دے کر کہا اس کام میں محنت کی بھی ضرورت ہوگی اور دل گردے کی بھی کیونکہ ہمیں جنگل میں جانا ہوگا ہے نا صوب سمیہ نے گھرتے ہوئے کہا تو تمہارا کیا حیال ہے کہ وہ شالہ مار باغ میں بیٹھا ہوگا صوب نے کہا تو سب کہکہ لگا کر ہسنے لگے اور صمیہ شرمندہ ہو گئی آخر فیصلہ ہو ہی گیا کہ صوب نے مائرہ کی مرضی پوچھی تو اس نے صوب کی خوشی میں اپنی خوشی جانی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے اور وہ دونوں منگیتر بھی تھے یہی سچویشن ساحل اور صدر کی بھی تھی وہ بھی راضی ہو گئے تھے مگر سمیہ نے جانے سے انکار کر دیا لالچ بری بلا ہے ہمیں کسی کی ذات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ جاندار مخلوق ہے سمیہ نے دو ٹوک جواب دیا فلی سمیہ میری خاطر مائرہ نے بہت پیار سے کہا تو وہ چھپ ہو گئی پھر سب کے اسرار پر وہ مان گئی کیونکہ وہ بھی اپنے دوستوں سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں اپنی جان سے بھی عزیز سمجھتی تھی کیونکہ اس کے والدین بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے وہ اکلوتی تھی دو بائی تھے اس کے خوش سنبھالتے ہی اسے خوستل چھوڑ دیا اور خود اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ انگلینڈ میں شفٹ ہو گئے تھے سمیہ کی ملاقات مائرہ سے یونیورسٹی میں ہوئی تھی وہ بھی ان کے گروپ میں شامل ہو گئی تھی ان سب نے کبھی اسے اپنوں کی کمی محسوس دہی ہونے دی تھی اپنوں سے بڑھ کر اسے پیار دیا تھا تو پھر سمیہ انہیں کیسے انکار کر سکتی تھی تو ٹھیک ہے ہم پرسو جا رہے ہیں آپ سب اپنی اپنی تیاری مکمل کر لیں صوب نے کہا اور سب نے اس کی بات پر اتفاہ کر لیا شام کو ساحل صدف کے گھر تھا اور تایا جان کو راضی کر رہا تھا وہ صدف کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا مگر بلاخر تایا جان کو خطیار ڈالنا پڑے کیونکہ ساحل صدف کا منگیتر تھا اور اس گھر کا ہونے والا داماد بھی تھا ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی صوب گاڑی لے کر مائرہ کے گھر گیا اور اسے پک کیا اور پھر ان دونوں نے سمیہ کو ہوتل سے پک کیا اور ساحل اور صدف کو لینے پہنچ گئے وہ دونوں گھر سے باہر کرے ان کا انتظار کر رہے تھے ہیلو ڈیئر فرینڈز ساحل نے کہا اور صوب کے ساتھ ہی بیٹھ گیا جبکہ مائرہ صدف اور سمیہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی سفر بہت اچھا جا رہا تھا صوب ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ساحل کے ساتھ مل کر لڑکیوں کو خسار رہا تھا بار بار کی چھے چھار سے لڑکیوں کے کہہ کہے بلند ہوتے جا رہے تھے یوں سفر آدھی سے زیادہ گزر چکا تھا اور جنگل شروع ہو چکا تھا سب میں ہموشی چاہی ہوئی تھی وہ سب غور غور سے جنگل کو دیکھ رہے تھے جنگل بہت گناہ اور پر اسرار تھا پھر ایک جٹکی سے گاڑی رکھی چلو بھئی نکلو یہی ہماری منزل ہے صوب نے کہا تو سب ہی باہر نکل گئے اور ایک جگہ رک گئے اور پھر سب ہی رہنے کے لیے ہیمہ تیار کرنے لگے جنگل بہت ہی خوفناک تھا اور سنسان بھی تھا کافی حد تک ڈاؤنا بھی تھا شام تک وہ سب ہیمہ تیار کر چکے تھے یہ کافی بڑا ہیمہ تھا جن میں چھ سات لوگ بہ آسانی رہ سکتے تھے مائرہ صدف اور سمیہ نے مل کر بریانی بنائی ساحل اور سو بھی اپنا کام حتم کر کے آ چکے تھے پھر سب نے مل کر کھانا کھایا اندھیرہ کافی بھیل چکا تھا اور سردی بھی کافی زیادہ تھی سب ہیمہ میں آئے اور سونے کی تیاری کرنے لگے سوب نے سب کو منع کیا کہ رات کو کوئی اکیلا باہر نہیں نکلے گا سردی کی شدت میں دیرے دیرے اضافہ ہو رہا تھا گرم بستروں میں جاتے ہی سب سو گئے رات کے ایک بجے کا ٹائم تھا جب مائرہ کی اچانک آنگ کھل گئی اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے وہ بہت گوھر سے سن رہی تھی پھر کسی کے ہسنے کی آواز اسے صاف سنائی دی وہ بہت خوفصدا ہو گئی اور کامپنے لگی پھر اچانک اسے آواز سنائی دی سو جا سو جا اس کے ساتھ ہی کہکہا فضاء میں بلند ہوا اور مائرہ نے زوردار چیخ ماری اس کی چیخ پر سوئے ہوئے سب اٹ گئی کیا ہوا مائرہ کیا ہوا صدف نے پوچھا وہ صدف وہ مسلسل کام رہی تھی اس کے خالت غیر ہو رہی تھی بات کرتے ہوئے وہ صدف سے لپڑ گئی اور رونے لگی سو بھی مائرہ کی یہ خالت دیکھ کر ڈر گیا مائرہ میری جان کیا ہوا ہے بتاؤ تو سہی سو بھر نے مائرہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا سو بھر کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا پھر ہسنے لگا مائرہ نے صدف سے الگ ہو کر کہا مائرہ خود کو سنبھالو ایسا کچھ نہیں ہے میں دیکھتا ہوں یہ کہہ کر سوب خیمے سے باہر نکل گیا جبکہ ساحل بھی اس کے پیچھے باہر نکل گیا وہ دونوں ادھر ادھر دیکھ کر واپس خیمے میں آگے باہر کچھ بھی نہیں تھا مائرہ تم ویسے ہی پریشان ہو گئی ہو یہ سب تمہارا وہم ہے سو جاؤ سوب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا سوب وہ مائرہ نے کچھ کہنا چاہا تو سوب بول پڑا جان میں ہوں نا مائرہ سوب کی طرف دیکھ کر خلقہ سا مسکرائی اور لیڑ گئی صدف اور سمیہ بھی دوبارہ لیڑ کی لیکن ساحل اور سوب جاکتے رہے پھر وہ پتہ نہیں کب نیند کی وادیوں میں چلے گئے صبح اٹھے تو مو خات دویا اور ناشتہ کیا پھر سب ایک ساتھ جنگل میں نکل گئے جنگل بہت ہی پر اسرار اور خوفناک تھا جگہ جگہ لمبی لمبی گاس اور کانٹے دار جھاریاں تھی لمبے لمبے گنے درخت بہت ہی خوفناک تھے وہ سب چلتے جا رہے تھے ان کے دلوں میں خوف بھی موجود تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے سوب سب سے آگے تھا وہ چلتے چلتے یک دم رک گیا کیونکہ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا کیا ہوا سوب رکیوں گئے ساحل نے پیچھے سے کہا تو اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا یہ دیکھو یار سوب اس نے پیچھے دیکھ کر کہا سب قریب آگے اور خیران نظروں سے دیکھنے لگے سامنے سرسب گاس پر ایک انسانی کھپڑی پڑی ہوئی تھی یہ 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 مائرہ نے بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ سوب بول پڑا لگتا ہے کوئی جانور قبر سے یہ کھپڑی نکال کر لائیا ہے پھر اسے کھا نہ سکا تو اسے یہاں چھوڑ گیا لیکن اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ایسا اکثر ہوتا ہے اتنا کہہ کر وہ آگے کی طرف چل دیا سوب تم نے یہ سب کیسے کہہ دیا جانور کیسے کھپڑی قبر سے پاہر نکال سکتا ہے صدف نے پوچھا ایسے علاقوں میں لوگ زیادہ تر قبریں کچھی بناتے ہیں جو قبریں پرانی ہو جاتی ہیں وہ اکثر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اور جنگل کے جانور اپنے شکار کی تلاش میں قبروں کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور پھر انسانی جسم کی کوئی بھی خڑی ٹوٹی ہوئی قبر سے نکال کر لے جاتے ہیں سوب نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا میسے سوب تم کو یہ سب باتیں بتائیں کس نے سمیہ نے پوچھا سادو نے سوب نے مختصرن کہا ایک تو میں تمہارے سادو سے بہت تنگ آ گیا ہوں ساحل نے مو بنا کر کہا تو سوب نے اسے گھورا لیکن کچھ نہیں کہا یار تیرا وہ ناگ دکھائی نہیں دے رہا ہے ساحل نے بات کو بدلتے ہوئے کہا ابھی پاگل وہ کئی عام ناگ نہیں جو دن دھارے ہمیں مل جائے وہ تو چاند کی چودویں رات کو اپنا روح بدلے کا ابھی ایک دن باقی ہے سوب نے مسکرا کر کہا تو کیا تم رات کو اسے تلاش کرنے جاؤ گے ساحل نے پوچھا ظاہر ہے سوب نے کندے اچھکا کر کہا ہم رات کو نہیں جائیں گے سمجھے تم اکیلے ہی جاؤ گے رات کو ہمیں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا ساحل نے کہا تو سب نے اس کے ہاں میں خواہ ملائی ٹھیک ہے نہ جانا میرے ساتھ میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا اس کو تلاش کرنے سوب نے کہا شام ہو چکی تھی اندیرہ ہر سو پھیر رہا تھا سب کھانے کے بعد بیٹھے اور باتیں کرنے میں لگے ہوئے تھے آچاند کی چودویں رات تھی چاند پوری آب و تاف سے چمک رہا تھا چاند کی سنہری روشنی میں ہر چیز مس دکھائی دے رہی تھی سوب جنگل میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اس نے اپنے پاس حفاظت کے لیے پسٹل رکھنا نہ بھولا تھا اوکے دوستو میرے لیے دعا کرنا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں سوب نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا مائرہ سوب کو روکو نہ اس کا یوں رات کو اکیلی جانا ٹھیک نہیں ہے صدف نے کہا سوب پلیز مت جاؤ مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے مائرہ نے سوب کا بازو پکڑ لیا مائرہ تم جانتی ہو کہ میں یہاں کس مقصد کے تخت آیا ہوں اب مجھے مت رکو اس نے پیار سے سمجھایا تو وہ بولی ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں مائرہ نے اس کی زد کے سامنے خار مانتے ہوئے کہا نہیں مائرہ تم یہاں ہی رہو تمہارا جانا مناسب نہیں ہے بس دعا کرنا اتنا کہہ کر وہ ہیمے سے باہر نکل گیا اور چل دیا رات کے وقت جنگل کا ماخول بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا دیوک آمد رخت چاند کی سنہری روشنی میں بہت ہی بیانک منظر پیش کر رہے تھے صوب کا دل ایک انجانے خوف سے دڑک رہا تھا اسے اپنے ادگت سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا چلتے چلتے وہ کافی دور نکل گیا تھا لیکن وہ ناغ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا اس نے مزید آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپسی کے لیے مورا لیکن سامنے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی سامنے ایک بہت ہی بیانک چڑیل کھڑی تھی اس کی رنگت کالی سیاختی سرخ انگارہ آنکھوں سے خون کے کترے ٹپک رہے تھے بڑے بڑے خونٹو سے دار پاہی نکلے ہوئے تھے چہرہ ایسے جلا ہوا تھا جیسے کسی نے تیزاب پھینکا ہو بال پاؤں کو چھو رہے تھے خاتون اور پاؤں کے ناخن لمبے لمبے اور آگے کو مڑے ہوئے تھے اور پورا جسم کالے سیاخ پالوں سے ڈکا ہوا تھا سوپ پر سکتا ست آری ہو گیا چڑیل کا ایک بیانک کہہ کہا گنجا تم سب مارے جاؤ گے یہاں جو بھی آیا ہے واپس نہیں گیا میں تم لوگوں کے خون سے اپنی پیاس پچاؤں گی سوپ نے وہاں سے باغنا چاہا مگر خل بھی نہ سکا اس کے پاؤں نے خرکت کرنا چھوڑ دی تھی جیسے کسی تلسہ میں جکڑے گئے ہوں چڑیل سوپ کی طرف بڑھی سوپ سنبھل نہ سکا اور گل کر بے خوش ہو گیا جب اسی خوش آیا تو وہ ہیمے میں تھا اور اس کے پاس اس کے دوست پریشان بیٹھے ہوئے تھے سوپ کو خوش میں آتا دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دور گئی وہ اس پر لپکے سوپ تمہیں کیا ہوا تھا مائرہ نے روحانسی لہجے میں کہا مجھے یہاں کون لائیا ہے سوپ نے مائرہ کا جواب دینے کی بجائے پوچھا تمہیں یہاں مشال لائیا ہے مائرہ نے کہا مشال کون سوپ نے خیرانگی سے پوچھا اس وقت ہیمے میں ایک اجنبی لڑکا داخل ہوا نخائت خوبصورت چہرہ نیلی نیلی آنکھیں سفید رنگت چوڑا سینہ سنہرے بال وہ ایک مکمل نوجوان تھا سوپ ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا سوپ یہ مشال ہے ساحل نے مشال کو دیکھتے ہوئے کہا کیسی طبیعت ہے اب مشال نے پوچھا بہت بہتر ہوں آو بیٹھو سوپ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا وہ نوجوان اس کے پاس ہی بیٹھ گیا ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتاؤ گے کہ تم کون ہو اور آدھی رات کو جنگل میں کیا کر رہے تھے سوپ نے سوالیاں نظریں اس پر جمع دی اس کی بات سن کر وہ خلقہ سا مسکر آیا جنگل کے اس پار ہمارا ایک جھومپڑا ہے جہاں میں اور میرے بھورے والد رہتے ہیں میں رات کو پانی لینے نکلا تھا جہاں سے میں پانی لاتا تھا وہ کمہ جنگل کے پاس ہی تھا میں پانی بھر رہا تھا کہ اتنے میں مجھے جنگل سے عجیب قسم کی آوازیں سنائے دی مجھے لگا کوئی خطرے میں ہیں اور اسے میری مدد کی ضرورت ہے بس یہی سوچ کر میں جنگل میں داخل ہو گیا کافی دیر چلنے کے بعد تھوڑی دور مجھے ایک سایہ دکھائی دیا جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ سایہ غائف ہو گیا میں جب وہاں پہنچا تو تم وہاں بے خوش پڑے ہوئے تھے میں تمہیں کندے پر اٹھائے ایک طرف کو چل دیا مجھے یقین تھا کہ تم یہاں اکیلے نہیں ہوگے کوئی نہ کوئی تمہارے ساتھ ضرور ہوگا اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا جب کچھ فاصلہ پر پہنچا تو مجھے ایک خیمہ دکھائی دیا سو میں تمہیں اٹھائے یہاں اس خیمے میں آیا اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا بہت شکریہ دوست سوب نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں کیا لینے آئے ہیں مشال نے پوچھا آپ پوچھ سکتے نہیں بلکہ پوچھ چکے ہیں صدف نے تنزیہ کہا تو ساحل نے اسے گھورا جی ہم یہاں سیر کرنے آئے ہیں ساحل نے کہا تو سوب نے اسے گہری نظر سے دیکھا سیر کرنے کے لیے کیا تم لوگوں کو یہی جنگل منا تھا مشال کا لہجہ سپار تھا کیوں یہ جنگل کسی کی کوئی خاص ملکیت ہے جو ہم اس جنگل میں آ گئے ہاں ایسا ہی سمجھ لیں مشال نے کہا کیا یہ جنگل تمہاری ملکیت تو نہیں مائرہ نے باتو باتو میں یہ بات کر دی نہیں میری ملکیت تو نہیں ہے ہاں البتہ بدروحوں کی ملکیت ہے مشال کی اس بات پر سب کی خفصدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے لیکن ساحل کے چہرے پر خوف کا نامو نشان تک نہ تھا یار یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں ہاں میں مانتی ہوں کہ صدیوں پہلے ان روحوں کا اور چڑیلو کا دنیا میں وجود ہوتا ہوگا لیکن اب نہیں ساحل نے مشال کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ویسے تمہیں کیسی پتا ہے کہ یہاں بدروحوں اور چڑیلو کا قبضہ ہے صدف نے پوچھا تو مشال نے سر اٹھا کر صدف کو گہری نظروں سے دیکھا میں بہت کچھ جانتا ہوں اور تم لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ آج بلکہ ابھی ورنہ نقصان اٹھاؤ گے ہم کہیں نہیں جا رہے صدف نے کہا کیونکہ ہم یہاں ایک مقصد کے تحت آئے ہیں اور ابھی تک ہمارا وہ مقصد پورا نہیں ہوا ہے کیسا مقصد اس نے پوچھا ہم ایک ناگ کی تلاش میں یہاں آئے ہیں وہ ناگ سو سال کی عمر پوری کر چکا ہے آج رات ہی وہ انسانی روپ میں آیا ہوگا جب تک ہمیں وہ ناگ نہیں مل جاتا ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے مائرہ نے صاف صاف کہہ دیا اوہ تو تم اس مقصد کے لیے آئے ہو کہ ناگ کو پکڑ کر لے جاؤ گے اور اس کو قید کر کے رکھو گے لوگوں کو دکھاؤ گے ہاں ہاں ہمارا ایسا ہی مقصد ہے اگر ناگ ہم کو مل جاتا ہے تو ہم اس کو فوری قید کر لیں گے ساحل نے کہا تو سوب بول پڑا نہیں ہم اسے قید نہیں کریں گے اس کی بات سن کر سب ہی خیرانگی سے اسے دیکھنے لگے سوب یہ تمہارا کی مشورہ تھا کہ ہم لوگ ہاں میں نے ہی ایسا کہا تھا لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کروں گا تو لوگوں نے مشال کی باتیں نہیں سنی کہ یہاں بدروحوں اور چڑیلوں کا قبضہ ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے چڑیل کو دیکھا ہے